اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ میرا یوٹیوب چینل تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج بنائیں گے نیک ڈزائن اس کے لیے میں نے یہ ٹرائنگل پہلے سے بنا کے رکھ لیے ٹرائنگل یوز ہوں گے اور یہ کپڑا ہم نے پائپنگ کے لیے یوز کرنا ہے میچنگ کڑائی کے ساتھ لیا ہے اور یہ لیس بھی ہم نے کڑائی سے میچنگ کر کے لیے تو سب سے پہلے ہم نیک لائن کی میئرمنٹ کریں گے اور کٹنگ کریں گے بکرم کو میں نے ڈبل پریس کر دیا ہے ڈبل فول کر لیا ہے پریس بکرم کو اور ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے تو جو ہم نے چھڑائی رکھی ہے وہ تین انچ رکھی ہے اور لیند سات انچ اور تین انچ پہ اس طرح ہم نے سیدھا نشان لگا کے لائن کھینچ لینی ہے اب ایک انچ ہم نے جو تین انچ کے نشان لگایا ہے ایک انچ ہم نے بڑھا کے چھڑائی میں نشان لگانا ہے جو کہ چار انچ ہو جائے گا ٹوٹل اور اس طرح ہم نے اس پہ بھی بلکل سیدھی لائن کھینچ لینی ہے اب اوپر سے لے کے ہم نے یہاں پہ ایک نشان پانچ انچ پہ لگانا ہے اب پانچ انچ کے جو نشان ہم نے لگایا ہے وہ بائر والی سائٹ پہ لگایا ہے اب بائر والی سائٹ سے ہم نے اس طرح راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے جو سات انچ کا نشان ہم نے لگایا ہے اس کو آپس میں ملا لیں گے اور راؤنڈ شیپ آپ نے دینی ہے اب کٹنگ کریں گے کٹنگ ہم سینٹر والے جو ہمارے نیک لائن کے میریئر میٹے اس کے مطابق ہم پہلے کریں گے دیکھیں اس طرح اب ہم نے جو ایکسٹرا ایک انچ مزید لیا تھا اب اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ایسے اس کی لوگ آئے گی یہ جو ایک انچ کی پٹیاں ہم نے کٹنگ کی ہیں اب ہم نے الگ سے ان کی دوبارہ سے کٹنگ کرنی ہے یہ دوبارہ سے ہم نے کپڑے پر ٹیچ کر کے ان کو ٹیچ کرنا ہے نیک لائن کے ساتھ تو یہ ہم نے ایک انچ کی لئی تھی تو آدھا انچ ہم نے بڑھا کے لینا ہے یہاں سے ہم آدھا انچ چڑائی میں اور آدھا انچ نمبائی میں دونوں سائیڈوں سے آدھا انچ تقریباً بڑھا کے لیں گے جو کہ سلائی میں آئیں گے دوبارہ ہم نے ٹیچ کرنی ہے تو سلائی کا مارجن ہاف انچ کا ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ پٹیاں کٹنگ کرنی ہے اب ان کو ایک الارت کپڑے پر پریس کر کے بعد میں پھر یہ اس طرح ٹیچ ہونا ہے اس کپڑے کی ہم نے پائپنگ کرنی ہے اور بھی لیس ہم نے ٹیچ کرنی ہے پٹیوں کے اوپر پہلے ہم سب میری چیزوں کو یہ پٹیوں کو بھی اور نیک لائن کو بھی پریس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مشین کی طرف چلتے ہیں شرٹ کی میں نے یہ لیفٹ سائیڈ رکھی ہے اسے لیفٹ سائیڈ سے ہم لیں گے اور یہ جو نیک لائن کی کٹنگ کی ہے وہ ہم اس کے اوپر اس طرح سینٹر کرتے ہوئے رکھیں گے سیٹ کریں گے اور پریس کریں گے یہ دیکھیں میں نے پریس کر لیا ہے اب جو سینٹر والا کپڑا ہے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے یہ پٹیاں میں نے پریس کر دی ہیں اور ہاف انچ کا کپڑا میں نے ایکسٹر رکھا ہے سائٹ سے سرائی کے لیے اور ٹرائنگل تو پہلے ہی میں نے ریڈی کر دیئے تھے اب پہلے پائپنگ کریں گے پھر اس کے بعد اس طرح یہ اٹیجوں کی پٹیاں پٹیاں کے اوپر اس طرح ہم نے یہ ٹرائنگل رکھ دیں گے میں نے پائپنگ کے لیے اس طرح پورا کپڑا یوز کیا ہے پورا کپڑا اس کے نیچے میں نے سیٹ کر کے پین اپ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر جتنی ہم نے پائپنگ چوڑی یا اپنے بنانی اس طرح سے ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح کپڑے لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ٹرن کریں گے تو پائپنگ بھی بن جائے گی اور نیچے والی سائٹ پہ جتنا بکرم لگا ہوا ہے اس طرح سے ہم ترپائی کر دیں گے اس کپڑے کے بھی ہم نے ایکسٹر جو ہے وہ کٹنگ کر دینی ہے اور کورنر میں ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لینا ہے اب پنز نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے پائپنگ بنانی ہے پائپنگ کو اس طرح ہم نے ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جانا ہے بناتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے میں نے تو باریک سی پائپنگ بنایا ہے زیادہ چوڑی نہیں اچھی لگے گی دیکھئے پائپنگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ان پٹھیوں کو انہیں سائڈوں سے فولڈ کر کے ایک سلائی لگا لینا ہے رف سلائی لگا لینا ہے تاکہ دعوے نہ نکلیں اس طرح میں نے دونوں پٹھیوں کو سلائی لگا دینا ہے اب لیس سٹیچ کریں لیس اس کو اسے نیچے رکھتے ہوئے بلکہ ہم نے کنارے سلائی لگانی ہے ایسا ہی دونوں پٹیاں ریڈی کر لیا ہے اب جب ہم نے ایکسٹر رکھا تھا اس کی اوپر اس طرح یا تو آپ سلائی لگا لیں یا اس طرح آپ نے نشان لگا لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے ایک انچ پٹی رکھنی اور جو ایکسٹر ہے وہ ہم نے سلائی میں دینا ہے اس طرح ہم نے ساتھ ساتھ یہ ٹرائنگل بھی رکھتے جانا ہے اور سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگانے ہیں اوپر سے ہم تقریباً ہاپ ان چھوڑ کے ٹرائنگل رکھیں گے کیونکہ سلائی ہاپ ان چھوڑ کے سلائی میں آ جانا ہے تو ہاپ ان چھوڑ کے سیٹ کرنے اور سلائی لگانے ہیں یہ سمپل سا ڈیسن سا لیک لائن ہے بنانے میں بہت ہی ایزی اس طرح ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی پٹی بھی ساتھ کی ٹرائنگل ہم نے سیٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ دونوں سائیڈ والے جو ٹرائنگل ہیں وہ سیم ہوں وہ بڑا کوئی چھوٹا نہ ہو یہ دیکھیں فائنلس کی لیکھ دیکھیں آپ کے سامنے بن کر یہ بہت ہی اچھا بہت ہی ڈیسنٹ سا اور بنانے میں بہت ہی ایزی آپ بھی ٹرائی کریں اور اگر آپ کو کام میرا پساند آتا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا دیا کریں اور کسی کے ساتھ سپورٹ بھی کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور سبکرائب کر دیا کریں کسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ